اعوذ باللہ امید شایدوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صرف آزم میں آپ کے حتم پر حاضر ہوں اور آج ہمارا ٹاپک ایڈوکیشن مومنٹس سب کانٹیننٹس کے اندر جو ایڈوکیشن مومنٹس ہوئیں وہ کون کون سے تھی ان کے حوالے سے ہم بریفلی جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کے اندر وہ میند پوائنٹس میند جو ان کے ڈیلز وغیرہ تھیں میند کانٹیبیشنز تھے ان مومنٹس کے وہ کیا تھے آہ تو آئیے آج کے لیکچر کا آخاز کرتے ہیں سب سے پہلے جو ایڈوکیشن مومنٹس پہ ہم بات کرتے ہیں مکالے مائنیوٹس آ جاتے ہیں مکالے مائنیوٹس جو ہے مکالے کا جو پورا نام تھا تھامس بیبنگٹن مکالے جس کو ٹی پی مکالے بھی کہا جاتا ہے ان کو آرکیٹیکٹ کے طور پر ایڈوکیشن سسٹم کا جو سب کانٹیننٹ کے اندر اس کو مانا جاتا ہے بریٹیش رول کے دوران ایک بہت پڑے ایس ایس تھے ہسٹورین تھے لنگویسٹکس تھے اور ایٹر تھے پولیٹیکل پولیٹیشن تھے اور سٹیٹس مین اور تنکر تھے جی انہوں نے اپنے مشہور جو مائنیوٹ لکھے تھے جی سیکنڈ فیبرری ایٹین تھرٹی فائیو کو اور اس میں انہوں نے انڈیا کے ہر چیز کو کرٹی سائز کیا تھا ان کے اسٹرانومی کلچر ہسٹری فلسفیر ریلیجنز وغیرہ کو اور انہوں نے ویسٹرن کی ہر چیز کی ویسٹرن جو کی جو چیز تھی اس کو تعریف کی تھی دوسرے ہمارے پاس وڈ ڈیسپیج ہے وڈ ڈیسپیج بہت اپنے مشہور اور حیثیت رکھتا ہے جی ایٹین فیفٹی فور میں وڈ ڈیسپیج ایک لانگ ڈاکومنٹس سو پیراغرافز پر مشتمل تھا اور انہوں نے ویریس سسپیکٹس جو ہے ان کو جو ہے گریٹ ایمپورٹنس دی تھی گریٹ ایڈکیشنل ایمپورٹنس انہوں نے دی تھی ان کے جو بہت ساری اس میں چیزیں تھی ان کو بہت زیادہ ایڈکیشنل ایمپورٹنس حاصل ہے ایم جو اوبجیکٹیوز اس کے ایڈکیشن پالیسی کے انہوں نے ایڈکیشنل پالیسی جو کمپنی اف انڈیا کی تھی ان کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ اس کے مقصد کے مقاصد کیا ہیں ٹھیک ہے جی اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ ایک فرس ٹائم وڈ ڈیسپیش انہوں نے ریکمینڈ کی تھی کرییشن آف ایڈپارٹمنٹ آف پبلک انسٹرکشن ان ایچ آف دا فائیو پرونسی آف بنگال بومبی مدراس اور پنجاب آف نورتن ویسٹرن پرونسی یعنی پہلی دفعہ جو پبلک انسٹرکشن کا دپارٹمنٹ تھا جو آج تک چلدا ہے جس کو ڈی پی آئی کہتے ہیں ہم ڈیریکٹر پبلک انسٹرکشن تو وہ جو ہماری وڈ ڈیسپیش تھا اس میں شامل کیا گیا تھا وہاں سے ان کو جو ہے وہ ان کی کریشن ہوئی تھی اس کے علاوہ میس ایڈوکیشن کی ایکسپنشن ہوئی ہماری جو میجر ریکمینڈیشن تھی اس ڈیسپیش کی ایکسپنشن تھا میس ایڈوکیشن لوگوں تک تعلیم کا فروغ دینا وڈ ڈیسپیش کا ایک اور بات بڑا کام جی اس ریلوشمنٹ اور یونیورسٹیز تھا ان کا تھا کہ تری پریزنٹسیز ٹاؤنز جو تھے کلکتہ بمبی اور مدراس میں یونیورسٹیز بنائی جائیں گی ان کے لئے ایک سینٹ بنائی جو کہ چانسلر وائس چانسلر اور فیلوز پر مشتمل ہوگی ان کو گارن میں جو ہے وہ بنائی گیا ان تین یونیورسٹیز کی بات اسٹیبلش کی گئی گرانٹین ایڈ سسٹم کیا گیا جی انڈین ایڈکیشنل سسٹم کے اندر اس کو سینکشن کیا گیا لینگویج اف ٹیچنگ جو تھا انہوں نے کہا تے انگلیش میں ہوگی but at the same time it also stress on the ٹیچنگ اف انڈین لینگویجز کو بھی پڑھا جائے گا اس میں جی نیٹ ورک جو ہے وہ گریڈڈ سکولز آل آور انڈیا وہ انٹروڈیوز کروایا جائیں گے گریڈڈ جو سکولز ہیں ان کو ایک نیٹ ورک جو گریڈ سکولز ہوں گے یہ اس میں زیادہ اس کی امپورٹنس ہے اس کے بعد دانورڈ فیلٹریشن تھیوری اف ایڈکیشن آئی فیلٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کمینگ آف دا سمتنگ تو دا بوٹم فرام دا ٹاپ یہ ہماری دانورڈ فیلٹریشن یعنی فیلٹریشن میننگ کمینگ تو سمتنگ تو دا بوٹم فرام دا ٹاپ یعنی ٹاپ سے نیچ ایک تر یہ جو ہم پہ پڑھے دکھے لوگ ہیں انڈین کے اندر جو ہائیر کلاس پیپل ہیں وہ جو ہے وہ کیا کریں گے نالج دیں گے ایڈکیشن دیں گے تو دا جنرل پیپل یہ بیسیکلی ہماری ڈاونورڈ فیلٹریشن تھیوری اف ایڈکیشن تھی اکتیس جلائی اٹھانہ سو سینتیس کو لارڈ مکالے اگین انہوں نے ایکسپلین کیا جا اپنے پوائنٹ آف یو با سٹیٹنگ کہ اس کا مقصد صرف ایڈکیشن کو تعلیم دینا ہے جنرل پیپلک لیٹر وہ بعد میں جنرل پیپلک کو پہلے ایڈکیشن کو تعلیم دی جائے گی بعد میں جنرل پیپلک کو پڑھایا جائے گا تو فولفلنگ کرے گی جو گولز اف ایڈکیٹنگ دمیسیزن جنرل آمد ایتین تھرٹی نائن میں جنرل کمیٹی جو ہے پیپلک انسٹرکشن کی اگین اس نے ریپیٹ کیا صرف ایڈکیشن لوگوں کو تعلیم بھی جائے گی اور وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ وہ اپنے کنٹری مینز کو پڑھائیں ان کو تعلیم دیں اس کے بعد دارالعلوم دیوبند یا دیوبند مومنٹ اس کو کہا جاتا ہے مولانا محمد قاسم نانو مطوین میں اس کو سٹارٹ کیا تھا دارالعلوم دیوبند کلکتہ کے اندر یہ چھاتا ماسک جو تھا دیوبند کا سہارنپور کے اندر اس کو شروع کیا گیا تھا تھرٹیت میں ایٹین سکسٹی سکس کو وہاں سے اس کا آغاز ہوا اس کے سلیبس میں جی فسٹ فور یئرز جو ہے وہ ہولی قرآن جو ہے وہ ٹیچ کیا جائے گا اس کے بعد جو ہے اردو دینیات سوشل سٹیڈیز جیوگرافیا اسلامیک سیولائزیشن اور فقہ کو پڑھایا جائے گا چار سال تک اس کے بعد جو ہے عربی کورس جو ہے وہ سٹوڈنس کو پڑھایا جائے گا عربی لیٹریچر حدیث لاجک فلوسفی فقہ تفسیر اور علم کلام جو ہے ماتمیٹکس اور مناظرہ ان ایڈیشن اس میں کہا گیا کہ جو سٹوڈنس ہیں اف اردو لینگویج عربی لینگویج اور ٹرانسلیشن جو ہے ان کو پڑھایا جائے گا تری یئرز یعنی عربی کورس کروایا جائے گا پرشیان اور ماتمیٹکس کورس اس میں انٹرڈیوز کروایا جائے گا سٹوڈنس کو جو پرشیان لینگویج ہسٹری آف اسلام جیوگرافی ماتمیٹکس اور ٹرانسلیشن جو ہے ان کو کروای جائے گی سٹوڈنس کو اس کے بعد ندوات العلماء لکھنو ندوات العلماء جو ہے اسٹیبلش ہوا تھا جی مولانا عبدالغفور مولانا شبلی نمانی اور مولانا عبدالحق نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا ایٹین نائنٹی فور میں یہ پوائنٹ یاد رکھیے اگر کون کون اس کے مین پروپننٹس تھے اور کس نے ان کو انٹرڈیوز کروایا کب ہوا جو اسٹیبلش ہوا جاری ایمیو کالج جو ایمیو علیگرڈ کے اور دارو اللہ علم دیوبند کی وجہ سے انہوں کہا تھا کہ مسلم جو ہے وہ مسلم ایکوپٹ نہیں ہے اور ویسٹرن نالج اور ریلیجیس ایڈوکیشن جو ہے ان کے اندر یعنی یہ اس کے آ رہی ہے تو ایمیو کالج کو کہا کہا تھا کہ ایمیو کالج جو ایمیو علیگرڈ ہے وہ زیادہ انگلیش لینگویج کے اوپر زور دے رہا ہے موڈرن سائنس سبجیکٹس وہاں پڑھایا جا رہے ہیں جبکہ دارو اللہ علم دیوبندھ جو ہے وہ نگلیکٹ کر رہا ہے جی موڈرن ویسٹرن نالج کو آل ٹوگیدر یعنی دونوں اب یہ کمبینیشن کے طور پر بنایا گیا دونوں کا ندوتالالملک نو جب یہ فانکشننگ ہوا جی ایٹین نائنٹی ایٹ میں اور اس کی بیگننگ جو ہے اس نے پھر فائنانشل اس کو ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا جن کو دور کیا گیا گیا پیسیج آف ٹائم تو اس میں نوبلز آف شاہ جانپور اس نے اس کو زمین دی تھی ہیدراباد سٹیٹ کے اندر نائنٹین ہنڈرڈ میں اور بھوپال جو ہے بھوپال نے جی ان نائنٹین زیرو فائیب میں ایک اینول گرانٹ اس کے لیے فاردس مسلم سیٹ آف لرننگ اس کے لیے ایک کی گئی تھی بعد میں گورنمنٹ نے اس کے لیے منتھلی گرانٹ پانچ سو روپیہ کی جو ہے وہ ندوہ کے لیے وقف کر دی تھی نائنٹین زیرو فور میں مولانا شبلی نوماری نے انٹریڈیس کروا ایک ریولیوشنی چینجز انہوں نے آٹھ سالہ جو ہے لانگ پیریڈ ایفکس کر دیا ایڈوکیشن کے اندر پرائم بیٹو ہائر لیول اس کے بعد تفسیر اور حدیث جو ہے ان کو ایمپورٹنس دی گئی فلسفی کے اوپر لاجک کے اوپر اور مور سٹریس جو ہے وہ ٹیچنگ انگلیش لینگویج کے اوپر دیا گیا اور جو مارڈرن عربی نالج تھا اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی مولانا شبلی نومانی مولانا عبدالحی اور مولانا عبدالقیوم انہوں نے پرپوس کیا جی سلے بس اندوا کا اگلی ہماری تحریک اور بہت ایمپورٹن جس کا بہت زیادہ انفلینس ہے جی سب کانٹینن کے اندر انڈیا کے اندر خاص طور پر اس کے اثرات مرتب ہوئے اور پاکستان مومنٹس کے اندر والیگر مومنٹ تھی سر سید احمد خان نے جی فلارشت کیا تھا فرام ایٹین سیونٹین تو ایٹین نائنٹی ایٹ ایٹ ایڈ فاؤنڈر آف الیگر مومنٹ جو ہے اس کو گریٹسٹ مسلم ریفارمر کے طور پر نائنٹین سنچری کمانا جاتا ہے ویلیم ہنٹر نے اپنی بک میں جی انڈین مسلمان جو تھی وہ پابلش کی تھی ایٹین سیونٹی ون میں انہوں نے انہوں نے جو ہے علی مس سر سید احمد خان کو گریٹ ریفارمر کے طور پر اپنی اس بک میں لکھا ہے اور کو بیان کیا ہے دو مدرسات جی مراد آباد میں بنا جی ایٹین ففٹی ایٹ میں غازی آباد میں بنا ایٹین سکسٹی ٹو میں اور ان کا جنہوں نے ایمپارٹ کی ایڈوکیشن کو پرشین کے اندر ٹھیک ہے جی پرشین ایڈوکیشن وہاں پہ دی جاتے کی تھی مدرسے کہاں پہ بنا اور کب بنا یہ یاد رکھیے گا ایٹین سکسٹی فور میں سرسید احمد خان نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی اور وہاں پر انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا مختلف کتابوں کے انگلیش میں انگلیش ورک کو اردو ورک میں یعنی ٹرانسلیشن اس کی وجہ سے سائنٹیفک سوسائٹی نے شروع کی ایمیو ہائی سکول کا جو آغاز ہے جی ایٹین سیونٹی سیون ایمیو ہائی سکول جو ہے اس کو سٹیٹس دے دیا جاتا ہے کالیج کا اور اس کو اس وقت کے واصرہ لارڈ لیٹن نے جو ہے اس کا افتتہ کیا تھا یہ بھی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے گا اس کے بعد جو ہے وہ کالیج بکم یونیورسٹی آہ نائنٹین ٹوئنٹی یعنی انیس سو بیس میں وہ یونیورسٹی بن گیا تو سرسید احمد خان نے اسٹیبلش کیا جی محمدن ایڈوکیشنل کانفرنس ایٹین ایٹی سکس میں اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہم پولیٹیکل آویئرنس تھے مسلمانوں کو یہ جو کانفرنس تھی اس کی اینویل کانفرنس جو ہیں ریگولرلی چلتی رہیں جی تل نائنٹین زیرو سکس تک جب جب اس کا ڈھاکہ سیشن جو ہے وہ ہوا اور اس کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ بنی تو یہ وہ وجہ تھی یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا وہ کون سی تھی جی محمد ایڈوکیشنل کانفرنس جس کا آغاز ہوتا ہے ایٹین ایٹی سکس ہے اور انڈ ہوتا ہے نائنٹین زیرو سکس میں اور اس کی وجہ سے ایک نئی پولیٹیکل جو ہے ہماری پارٹی تشکیل پاتی ہے جسے آل انڈیا مسلم لیگ کہا جاتا ہے تو یہ تھی کنٹیبیوشن علیگر مومنٹ کی اس کے علاوہ ہم مزید ریفارمز اور اس کے حوالے سے مزید انفرمیشنز دے کے آپ کے ساتھ پھر حضر ہوں گے آپ کو مزید جو ہے انفرمیشنز پروائیڈ کریں گے جو بھی ہماری مومنٹس ان کے حوالے سے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا سمجھ آیا ہوگا کلیر لیا آپ نے مومنٹس کے بارے میں بریفلی ان چیزوں کا کو جان لیا ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو کامیابی نصیب فرمائے آپ کی زندگی میں آسانیہ نصیب فرمائے اور آپ کو آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی توعام یاد رکھئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ